اسلام علیکم لاہور موٹرز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جس طرح آپ کو پہلے پرانی گاڑییں دکھاتا ہوں آج بھی میں ایک سوزوکی کلٹس دو ہزار گیارہ موڈل آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے میں نے چھ سات آٹھ نو دس موڈلز تک کلٹس دکھائی ہیں ایک تیرہ موڈل بھی دکھائی تھی تو کچھ میرے بھائیوں نے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ بھائی ہمیں دو ہزار گیارہ بارہ تیرہ موڈل کلٹس چاہیے تو میرے بھائی میں ان لوگوں کے لیے یہ کلٹس لے کر آیا ہوں جو میرے بھائی مجھ سے گاڑییں کھریدتے ہیں مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر آپ کو بھی اچھی کار کی تلاش ہے تو مجھ سے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی گاڑی ڈھونڈ کر میں دوں گا بمپر ٹو بمپر جینین کار ہے وائٹ کلر میں سزوکی کلٹس دو ہزار گیارہ موڈل اپنے بلکل اریجنل کنڈیشن میں موجود ہے جس میرے بھائی کے پاس یہ گاڑی موجود ہے اس نے ابھی تک اپنے بلکل اس کو اریجنل کنڈیشن میں رکھا ہے اس پر کوئی بھی ایسا کام نہیں کروایا جسے یہ موڈیفائیڈ ہو یا پھر اریجنل کنڈیشن سے کوئی چینجنگز آئیں اس گاڑی کے اندر تو جناب آئیے میں اس گاڑی کا آپ کو اسے بار بار نہ پوچھا کریں اس گاڑی کی میں آپ کو ایچ ایڈ ایوری تنگ آپ کو ڈسکرائب کروں گا تو میرے بھائی یہ بلکل ہی ٹوٹل اریجنل کلر میں موجود ہے اس کے اوپر کوئی بھی ٹیچنگز وغیرہ کا کام نہیں کروایا گیا اپنے کلر میں موجود ہے نہ ہی شوڑ کروای گئی ہے اس کا بہت ہی پیارا ساف ستھرا اس کی آؤٹسائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلین جس میں کسی بھی قسم ان کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے چھت بونٹ پیلر ہر چیز اپنی جینئن کنڈیشن میں موجود ہے تو جناب 2011 موڈل اس کا ٹائرز اس کے اپنے اریجنل کنڈیشن میں موجود ہیں ٹائرز جو وہ ہی ہیں جو کہ کمپنی فٹیڈ انسٹال تھے اس میرے بھائی نے بہت ہی کم یوز کیا ٹائرز ابھی بھی 90% اوکے ہیں جو میرے کچھ بھائی ہے اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے بھائی ٹائرز اتنے سال بعد بھی چل کے بھی اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں تو میرے بھائی کچھ لوگ گاڑی آتے ہی اس ٹائر کو اتروا دیتے ہیں ان ٹائرز کو چینج کروا دیتے ہیں الوئی ریمز انسٹال کرواتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے ٹائرز انسٹال کرواتے ہیں تو میرے بھائی یہ اسی انہی لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی یہ ٹائرز کیسے ہیں تو یہ ٹائرز جب نئی گاڑی انسان لے کے آتا ہے تو اسے چینج کروا لیتے ہیں کچھ لوگ تو یہ ٹائرز دوبارہ اب جب وہ بیچ رہا ہے تو اس میں انسٹال کروا دیے گئے ہیں کمپیٹرائز پلیٹ سے امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اس بارے میں جو کہ میں نے آپ کو ٹائرز کے حوالے میں بات بتانی چاہیے ہیں تو جناب اس گاڑی کے انٹیریئر ٹوٹل جینین ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی چینجنگز وغیرہ والا کام نہیں کیا گیا ایسی سی این جی انسٹالڈ ہے اس گاڑی کے اندر بلکل چلڈ ایسی ہے جناب کوئی اس میں ایسی کے کام میں کوئی ایک روپے کبھی کام ہونے والا نہیں ہے انجن گیئر بوکس بلکل اوکے ہے اوریجنل سٹیرنگ اس کا موجود ہے ہیٹر اس کا ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے تو گاڑی کے اندر کوئی بھی کام ایسا نہیں جو کہ کروانے گیا ہو اوریجنل مائلیج آپ کو اس گاڑی کے میں نے شو کروا دے گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی سی چلی ہوئی ہے ہنڈر پرسنٹ گرنٹیڈ ہے اس کے میٹر کی کہ یہ ریورس نہیں کیا گیا تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریجنل سیٹس کور انسٹالڈ ہیں اوریجنل کارپٹ میٹنگ اس گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہے اس گاڑی کے اندر انٹیریئر سائیڈ میں کوئی بھی چینجنگز نہیں کی گئی اوریجنل سپیکرز اس کے جو کمپنی فیٹڈ ہوتے ہیں وہ ہی اس گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی سپیکر اس گاڑی میں انسٹالڈ نہیں ہے ایم پی تھری پلیئر انسٹالڈ ہے یو ایس بی اوکس کی سہولت اس گاڑی کے اندر آپ کو موجود ملے گی میرا بھائی وارٹر ڈروپنگ انجن ہے اس گاڑی کے اندر جس میں کسی بھی قسم کا کام نہیں ہے انڈیکیٹرز بیک لائٹس فرنٹ لائٹس اس کی ہر چیز اپنی ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے جو کہ آپ کو موقع پر چیک کروا کر آپ کو دی جائے گی سسپینشن کے حوالے سے بات کروں تو جناب یہ گاڑی ہنڈر پرسنٹ اوکے ہے اس گاڑی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کہ آپ کو اس گاڑی کو کریدنے کے بعد کروانا پڑے بلکل شوقین حضرات اس گاڑی کو کریدیں جو کہ بہت شوق سے گاڑی کو رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت شوق سے رکھی ہوئی گاڑی ہے اس گاڑی میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کو کروانا پڑے تو میرے بھائی گاڑی میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو دکھا دی ہے انڈین آپ کو میں بتا دیتا ہوں انڈین کا ریویو دیتا ہوں کہ انڈین میرے بھائی بلکل پر چلے میں آپ کو انڈین دکھائی دیتا ہوں انڈین یہ جناب اس گاڑی کا انڈین آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اوریجنل کلر میں ہڈا موجود ہے چیسیس نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل اوریجنل کنڈیشن میں اس کا انڈین موجود ہے بارٹر ڈروپنگ انڈین ہے جناب ایسی اس کا چلے سی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈین پر ایک روپے کا بھی کام ہونے والا نہیں ہے کچھ گاڑیوں کا میں انڈین نہیں دکھاتا تو بھائی وہ کنفرم بات ہوتی ہے کہ وہ انڈین ہنڈر پرسنٹ گرنٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ انڈین کچھ گاڑیوں کا چینج کروایا ہوتا ہے انڈین کروا دیا گیا ہوتا ہے اس لئے میں کچھ انڈین نہیں دکھاتا جس کا ہنڈر پرسنٹ مجھے گرنٹیڈ ہو کہ یہ انڈین بلکل ٹھیک ہے نون ایکسیڈنٹل کار آپ کو دکھا دی ہے بلکل اوریجنل اپنی حالت میں ہر چیز اس کی اوکے ہے ڈیمانڈ کے حوالے سے بات کروں تو جناب ڈمانڈ ہے اس کی آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار روپے جو کہ موقع پر کم کی جا سکتی ہے تو جناب گاڑی میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے دکھا دی ہے 0345886227 یہ جناب میرا نمبر ہے جو میرا بھائی اس گاڑی کو لینے چاہتا ہے جو میرا بھائی اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر لیں سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو تاکہ نیکسٹ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ کو میری ویڈیو مل سکے